مان لے آمیں میرے مذہر کو دوستو عزیزو کیونکہ بات کا اتدائی حصہ ہے اس لئے میری آپ سب تمام لوگوں سے درخواست تھے جتنے نائے پرانے اس مجمع میں ہیں ان سب سے درخواست تھے کہ اللہ کے واسطے کام کو رواج اور اپنے طریقوں سے بچا کر سنت کے طریقے پر اور صحابہ کے معمول کی طرف لانے کی کوشش کرو صحابہ اکرام کا معمول یہی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتیں مسجد کے معاہول میں لانے کیلئے کرتے تھے جتنی مسجد کی جماعتیں یہاں موجود ہیں اگر ایک فرد بھی کسی مسجد کی جماعت کا ہے تو وہ اس کو سمجھ لے کہ مسجد کو ایمان والوں سے ملاقات کے درمیان مسجد کو ایمان والوں سے ملاقات کے درمیان عمل سے خالی نہ چھوڑنا ورنہ ہماری دعوت اور ملاقات کسی عمل کی طرف لانے کے لئے نہ رہے گی ملاقات براہ ملاقات ہو کر رہ جائے گی جو اس وقت پوری دنیا میں مجھے نظر آ رہا ہے ہمارا گشت ہماری ملاقاتیں یہ صحابہ اکرام کی خدای کی قسم صحابہ کی نقل ہے جس کا مقصد ہے امت کو غفلت کے معاہول سے نکال کر ذکر اور ایمان کے حلقوں میں اور اللہ کا تعلق پیدا ہونے کے معاہول میں لانا ہمارے گشتوں کا اصل مقصد وہی ہے جو مقصد صحابہ اکرام کی ملاقاتوں کا ہے معاذ بن جبل عبداللہ بن رواحہ عبیب بن قعب ابو حریرہ اور خود حضرت عمیب خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان بڑے بڑے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ یہ ایک ایک سے ملاقات کرتے دو دو کے ہاتھ پکڑتے اور ان سے کہتے کم بنا اٹھو ہمارے ساتھ تھوڑے دے کے لئے مسجد میں آ جاؤ چلو ہمارے ساتھ مسجد کی طرف حضرت عمر کا قول ہے کم بنا اٹھو ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ تھوڑی دے کے لئے مسجد میں آ جاؤ اپر اپر ایمان لے آ اتنی بات سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تمہیں یہاں اس لئے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو حضرت عمر کا قول ہے کہ یہ کام اس لئے کرتا ہوں